دوستان محترم مسجد کی عظمت و شان اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے اگلی امتیں جو ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی تھی ان کا معاملہ کچھ یوں تھا کہ جب انہیں نماز پڑھنا ہوتی تو کسی عبادتگاہ میں کسی مقصود جگہ پر جو ان کے لیے ان کا چرچ عبادتگاہ کے نام سے موصوم ہوتا وہیں پر وہ نماز پڑھ سکتے تھے اس کے علاوہ کسی اور جگہ انہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مگر ہمارے نبی علیہ السلام کے صدقے اس امت کو اللہ نے اتنی بڑی شان عطا کی کہ ہمارے آقا ارشاب فرماتے ہیں جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے پوری زمین کو سجدگاہ بنا دیا ہے تُحورہ اور اس مٹی کو اللہ رب العزت نے پاک کرنے والی بنا دیا ہے اگلی کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ وہ مٹی سے پاکی حاصل کریں یعنی عام طور پر آج بھی لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کپڑے پر گرد لگ جائے تو آدمی اپنے آپ کو میلہ سمجھتا ہے کہ گرد لگ گئی مٹی لگ گئی مگر سرکار کے قدموں نے اس مٹی کو پاک ہی نہیں پاک کرنے والا بھی بنا دیا اگر مومن پانی پر قدرت نہیں رکھتا قدرت نہ رکھنے کی کئی صورتیں ہیں پانی پر اگر وہ قدرت نہیں رکھتا تو پھر وہ کسی بھی جگہ پاکی زہ مٹی پر اپنے ہاتھ مار کر چہرے پر اور ہاتھوں پر پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکی کا درجہ تا فرما دیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عظیم صدقے سے امت کو یہ شان ملی ہیں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں مَم بَنَا لِللہِ مَسْجِدًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ کہ جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اسے محل عطا فرمائے گا تو یہ مسجد بنانے والوں کے لیے اور سرکارِ علیہ حضرت امامِ اہلِ سنت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو پوری مسجد بناتا ہے اپنے پیسوں سے اسی کو یہ ثواب ملے گا یا پھر کوئی تھوڑا بہت حصہ لگائے گا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا تو سرکارِ علیہ حضرت فرماتے ہیں ایک اینٹ بھی کوئی لگائے گا اللہ اسے بھی وہی عجر و ثواب عطا فرمائے گا تو فضل سے اللہ کے وہ بھی محروم نہیں رہے گا اب آپ اس سلسلے کے اندر مسجد میں ایک ویلیو ہوتی ہیں کہ مومن با جماعت نماز پڑھتا ہے اور اسلام اجتماعیت کا حکمت دیتا ہے یعنی اتحاد یک جہتی اور مل جھل کر رہنا چونکہ انسان مدنی تبا تخلیق کیا گیا ہے انسان مل جھل کر رہنے والی طبیعت پر پیدا کیا گیا ہے انسان جانوروں کی طرح جنگلوں میں یا اکیلے اکیلے یا تنہا رہنے والی طبیعت پر پیدا نہیں کیا گیا انسان معاشرہ چاہتا ہے انسان مل کر رہنا چاہتا ہے اور اسلام نے اس کی جو چونکہ فطرت کا خالق اللہ ہے اور اسلام اسی اللہ کا دیا ہوا دین ہے تو اسی نے جس فطرت پر پیدا کیا اس فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نظام بھی ویسا عطا فرمایا کہ جس انسان کی فطرت میں ملنا جھلنا ہے اللہ نے پھر دن میں پانچ مرتبہ ان کے لیے ملنے کا انتظام بھی فرما دیا اور اسی لیے گاندی نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں میں دو باتیں ایسی ہیں جو باقی کسی قوم میں نہیں ہیں حالانکہ اسلام کی ہر بات ہی ایسی ہے جو کسی قوم میں نہیں ہیں مگر دیکھنے والا اپنی نظر سے دیکھتا ہے جس انگل سے جو سوچے اس نے کہا کہ دو چیزیں مسلم قوم میں ایسی ہیں جو باقی کسی قوم میں نہیں ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم قوم میں ان کے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں کہ کسی مسلمان کا دل غفلت میں مبتلا ہو بھی جائے اور اس کو وہ واقعہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے یعنی اگر اس کو کوئی کسی بزرگ کے تصوف کا واقعہ سنایا جائے کسی بزرگ کی زہد و پریزگاری کا واقعہ سنایا جائے کسی بزرگ کی نماز کی ادائیگی کا روزے کا حد زکاة کا اللہ کی رام قربانی دینے کا کوئی واقعہ سنایا جائے تو مسلم قوم اگرچہ صدیوں بعد بھی بیٹھی ہوئی ہو مگر ان کے بزرگوں کے واقعات ایسے ہیں کہ انہیں سن کر کے ایک غفلت نہ پڑا ہوا مسلمان بھی جاگ جاتا ہے تو گاندی نے کہا کہ یہ واقعہ یہ بات کسی اور قوم میں نہیں ہیں اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ کسی بھی دوسری قوم کو ایک جگہ جمع ہو کر کوئی پلان تشکیل دینا ہو کوئی منصوبہ تیار کرنا ہو تو انہیں اس کے لیے کئی مہینوں تک جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہیں خط لکھو دعوت دو انہیں انتظام کرو اور پھر بھی کئی ناراض ہو جائیں کئی نہ آئیں لیکن مسلم قوم میں معاملہ یہ ہے کہ ان کو کوئی منصوبہ پاس کرنا ہو انہیں کسی ایک بات پر اکٹھا ہونا ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ انتظام ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ اللہ اکبر کی صدا آتی ہیں مسلمان فوراں مسجد میں اکٹھا جمع ہو جاتے ہیں تو دن میں پانچ مرتبہ ان کا کوئی بھی کام ہو تو وہ منصوبے سے منظم طریقے پر ہو سکتا ہے اور یہ بات کسی اور قوم میں نہیں ہے تو دوستان محترم یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ایسا اللہ کا گھر نیا تعمیر ہوا اور اس میں ہمیں بیٹھنے کا اور ہمیں عبادت کرنے کا موقع ملے گا ہمارے آقا علیہ السلام نے اسی لئے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر اور بازار میں پڑھنے سے پچیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں کہ مومن جب مسجد میں نماز باز جماعت پڑھتا ہے تو گھر میں پچیس مرتبہ پڑھی ہوئی سے بھی مسجد کی باز جماعت نماز کا وہ درجہ ہے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہیں کھالی ہوئی تو قبیل بنو سلمہ کے لوگوں نے چاہا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آ کر کے آباد ہو جائیں تاکہ یہاں رہ کر کے جلدی مسجد آئیں جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز میں کوئی تاخیر نہ ہو یوں انہوں نے ایک سوچ بنائی اور اس کی وجہ سے انہوں نے مسجد نبوی کی قریب کی جگہ خریدنے کا ارادہ کیا ہمارے آقا علیہ السلام نے ان سے ارشاق فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم مسجد نبوی کی قریب کی جگہ خرید رہے ہو کہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ جلد مسجد آ جا سکے سرکار نے فرمایا نہیں تم جتنے دور رہتے ہو وہیں رہو جتنے قدم مسجد کی طرف چلو گے اتنے قدم جنت میں درجے بلنگ ہوتے چلے جائیں گے اتنے گناہ مٹیں گے اور اتنی نیکیاں اور عجر و ثواب ملے گا تو دوستان محترم حالانکہ ہمیں زمین تو ایک جیسی نظر آتی ہے نا ہمارا گھر بھی تو مسجد زمین پر بنا ہوا ہے اور اللہ کا گھر بھی زمین پر ہی بنا ہوا ہے یہ بھی ایٹ گارہ پتھر سے بنا ہوا ہے ہمارے اپنے مکانات بھی بلکہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا تاج محل بھی کیوں نہ ہو مگر اس کی طرف قدم بڑھانے پر عجر و ثواب نہیں جنت کے درجے نہیں گناہوں کی معافی نہیں مگر مسجد اللہ کی رحمتوں کا وہ گہوارہ ہوتا ہے جہاں برستی ہوئی بارشیں گناہوں کو دھل دیتی ہیں اور مومن کے قلب و باطن کو مصفہ مجلہ اور پاکیزہ کر دیتی ہیں تو یہ مسجد کی عظمت و شان ہیں تو اب اور ایک مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں دیکھا چونکہ وہ دور اس طرح سے بلب کا لائٹ کا نہیں تھا تو کسی نے چراغ جلا دیا مسجد نبوی میں اجالے کے لئے روشنی کے لئے ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں چراغ جلا ہوا ہے روشنی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے یہ چراغ جلایا تو آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چراغ جلایا ہے تو آقا علیہ السلام نے انہیں بلایا ان سے پوچھا کہ کیا تم نے چراغ جلایا ہے کہا ہاں حضور میں نے چراغ جلایا تاکہ مسجد میں کچھ روشنی پیدا ہو جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمیم داری تو نے مسجد کو روشن کیا اللہ تیری قبر کو روشن کر دی اللہ تیری دنیا اور آخرت کو روشن کر دی دوستان محترم آپ نے جو اس مسجد میں اپنا پیسہ لگایا اپنی کوششیں کی بلب لگایا چٹائی دی یا آپ نے جس جس علاقے میں جہاں جہاں مسجد میں آپ نے دیا اور حصہ لیتے ہیں تو یہ معمولی چیز نہیں ہے سرکار نے دعا تو دیگی دی اس کے بعد سرکار نے فرمایا تمیم داری تیرے اس عمل کو میں نے اتنا پسند کیا ہے کہ اگر اس وقت مجھ نبیوں کے امام کی کوئی بیٹی بغیر نکاح کے ہوتی تو میں اس عمل کی وجہ سے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں عطا کر دیتا آپ سوچ رہے نبیوں کے امام حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر کتنا خوش ہوئے اور کتنا راضی ہوئے اور اصول تو شریعت کے قیامت تک کے لیے ہیں کل اگر مسجد کو کسی نے آباد کیا تھا اور اس پر حضور خوش تھے تو آج بھی ایمان والا یقین رکھے کہ میں نے مسجد کو آباد کرنے میں حصہ لیا ہے تو میرے آقا ضرور مجھ سے خوش ہے اس لیے یہ مسجد بڑی بارونک اور اللہ کے فضل سے اچھے طریقے پر تعمیر ہوئی اور آج آپ اس میں جلوگر ہیں